موسیقی مانوں کے ویرود میں ہو چاہے ہندوستان کے کسی بھی کام کے ویرود میں ہو وہ گورنمنٹ نے ایک پالیسی اختیار کر لی ہے امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر اور امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر ہی سارے کام ہو رہے ہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تین طلاق پر بحث بے مقصد ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ مسلم پرسنلہ بورڈ نے اس لائن کا کوئی بھی موضوع ایسا نہیں رہا ہے تین طلاق پر جس پر اس نے بحث نہ کی ہو اور مکمل قانون اور نظام عمل نہ ہو اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اسلام یا اسلامی اصول چاہے وہ مسئلہ طلاق ہو چاہے وہ مسئلہ جنابت ہو چاہے وہ مسئلہ دفن ہو کفن ہو کوئی بھی جگہ ہو ہر ایک جگہ اسلام مکمل ہے اسلام بے پناہ مکمل ہے اس لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے صاف لفظوں میں کہہ دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتومنت علیکم وردیدو لکم الاسلام دینہ آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے جب اسلام مکمل ہے اسلام کا اصول مکمل ہے اسلام میں جتنی باتیں ہیں سب مکمل ہیں اب کسی اور کو بحث کرنے کی یا اس پر قانون بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے لئے سب سے بڑا قانون قرآن ہے سب سے بڑا نظام جو قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے وہ ہے باقی اور بننے والے تمام نظام کا ہم بہشکار کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ کیا آپ تو بھی یہ مسلم آپ کو حق پہنچتا ہے شریعہ قانون میں کسی طرح کے بھی تبدیلی کرنے نہیں نہیں کسی کو کوئی بھی طریقے کا حق نہیں ہے قرآن پاک میں یا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یا قرآن نے جو اصول بتایا ہے اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بایک وقت تین طلاق کو منع کیا ہے ناپسند کیا دیکھیں یہ بات سچ اور صحیح ہے بایک وقت تین طلاق نہیں دینا چاہیے جو طریقہ بتایا کہ ہے اسی طریقے پر عمل کرنا چاہیے اور جو لوگ اس طریقے پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ گناہگار ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر طلاق اور طلاق طلاق کسی نے کہا ہے تو وہ واقع ہوگی یہ اصول فقہ کے نزدیک تمام ایمہ کے نزدیک یہ کہنا کہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں یہ غلط فہمی ہیں اور یہ باتیں غلط ہیں اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہے ہمارے علماؤں کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے انہوں نے کوئی ایسا کونہ نہیں چھوڑا ہے جس پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کے اندر انانیت تھی اس طرح کا جملہ استعمال کرنا علماء اکرام کے لئے ایمہ اکرام کے لئے فقہ کے لئے محدثین کے لئے مفسرین کے لئے یہ سب فلت باتیں ہیں سرکار کس قدم کو آپ کیا کہیں گے مسلمان عورتوں کے حق میں کہیں گے یا کہیں نہ کہیں مسلمان عورتوں کو گمراہ کر رہے ہیں دیکھئے یہ تو سرسر گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سرکار جس کے ہاں پیشاب کا اصول نہیں ہے جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہ پتہ ہو جو اپنے ہاں عدالتوں میں سملنگتہ پر قانون بنا رہی ہو کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکے عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکے وہ لوگ اسلامی اصول اور اسلامی تقدس کو کیا جانیں گے کہیں نہ کہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دویش کن بھاونہ کے تحت یہ کام کر رہے ہیں ہاں ہاں بلکل یہ کہا جا سکتا ہے اصل میں آٹھ سو سالہ مسلمانوں کی جو حکومت اس ہندوستان میں رہی ہے اس لئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور آرسس کے جتنے لیتا ہیں وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلامی کے اس دور کو مٹانا ہے غلامی کے اس دور کو مٹانا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ آٹھ سو سالہ ہندوستان جو ہندوستان کو یہ کہا گیا متحدہ اسلامی ہندوستان جہاں اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ مسلم جم سامراج تھا اس بات کو دوسری فرمہ غلام تھی ہاں بالکل غلام تھی اس نے نو ڈاؤٹ کی غلام نہیں تھے غلام تھے لیکن ہم نے ان غلاموں کے ساتھ کسی طرح کا ایسا بیوار نہیں کیا ایسا بڑھتاؤں نہیں کیا جس پہ وہ اکساہت ہوں یا اس پہ کسی طرح کا کمنٹس کر رہے ہیں غلامانہ رویہ تھا ہاں غلامانہ رویہ ایک دوسری چیز ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ غلامانہ رویہ تھا غلام کا کیا مطلب ہوئی؟ غلام کا مطلب آپ ایک دم صاف سمجھ لیجئے کہ اسلام نے غلام کا بھی نظام بتایا ہے اور اس نظام کے ساتھ ان کو غلامی میں رکھا گیا تھا اور عام ہندووں کو نہیں رکھا گیا تھا اس لئے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ہاں بان بے ہزاری تھے اور ہر ہزاری اس زمانے میں وہ لوگ کہا کرتے تھے جو لوگ لگان لایا کرتے تھے یعنی پورے ہندوستان کی اکنامک حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے ان کو دے رکھی تھی ان کو دے رکھی تھی وہ لوگ جو آج بہو سنکھیا اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو دے رکھے جو غلام تھے وہ غلام تھے لیکن آپ نے ان کو اچھی جگہ بھی دی ہاں اچھی جگہ دی تو کہہ رہاں کہ غلام آنا رویہ وہ نہیں ہے لیکن غلامی ذہن کے جو لوگ غلام تھے جن کے با با اجداد وہ اپنے آپ کو آج بار بار چیخ رہے ہیں کہ ہم آج ساتھ غلام آنا رویہ اختیار کیا گیا تاٹھ سو سالہ تارے ہاں غلام مسلمانوں میں بھی رہے لیکن رویہ کے اعتبار سے یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا بہت بہت شکریہ دیش دنیا کی خبروں کے لیے ورلڈ میڈیا ٹائمز نیوز چینل کو سبکرائب کریں